سلمان خان پر کالے ہنکشکار کا الزام تھا لیکن شاہرو خان نے ایسا کیا کیا جو انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں تو جی یہ ہے وہ سوال جو آج ہر ایک کے ذہن میں ہے لیکن شاید ہی یہ بات کسی کے علم ہوگی کہ شاہرو خان کو اپنی ہی ایک فلم میں بولے گئے دائیلوگ کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے تو جی بھارتی میڈیا کے مطابق حال ہی میں شاہرو خان کو مارنے کی دھمکی اور پچاس لاکھ روپے تعوان طلب کرنے والے شخص کو ممبئی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ملزم محمد فیضان نے دوران تفتیش پولیس کو بتایا کہ شاہرو خان نے فلم انجام میں ہرن پر ایک ایسا ڈائیلوگ بولا تھا جو اس کے لیے قابل قبول نہ تھا تو جی سین کچھ یوں ہے کہ انیس سو چورانوے میں ریلیز ہونے والی اس فلم میں شاہرو خان نے منفی کردار ادا کیا تھا جبکہ مادھوری ڈکشٹ فلم کی ہیرو انتی شاہرو خان نے فلم میں رئیس کا کردار ادا کیا ہے ویجے نام کے اس رئیس کو شیوانی یعنی کہ مادھوری ڈکشٹ سے پیار ہو جاتا ہے لیکن جب شیوانی اشوک سے شادی کرتی ہے تو ویجے کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ نفسیاتی ہو جاتا ہے اس فلم میں شاہرو خان کے شوک بھی امیروں والے دکھائے گئے ہیں وہ ہر روز ہرن کا شکار کرتا ہے اور ہاتھ میں بندوق لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر گاڑی میں ہرن پڑا ہے تم لوگ اسے پکا کر کھالو تو جی بس یہی وہ مقالمہ تھا جو محمد فیضان کی ناراضگی کا باعث بنا بھارتی میڈیا رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شاہرو خان کو دھمکی فیضان کے اپنے ذاتی موبائل سے دی گئی تھی لیکن اس نے پولیس حراست میں بیان دیا تھا کہ اس کا فون چوری ہو چکا ہے اور کوئی سازش کے تحت اسے پنسانے کی کوشش کر رہا ہے بکول فیضان اس کا تعلق راجستان سے ہے اور بشنوئی برادری سے اس کی دوستی ہے جن کے مذہب میں ہرن کو مقدس جانور مانا جاتا ہے اور اس کی حفاظت کا کہا جاتا ہے فلم انجام میں شاہرو خان کے بولے گئے ڈائیلوگ کے بارے میں محمد فیضان نے کہا کہ کسی مسلمان کا ہرن کے بارے کوئی قابل اعتراض بات کہنا اسے درست نہیں لگا فیضان نے فلم انجام پر پابندی لگانے کا بھی مطالبہ کیا ہے تو یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چانوں کو سبسکرائب کریں